آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے خاص وہ ڈراماز ہیں جن کی کہانی ارینج میریج کے گرد گھوم دی ہے ان ڈراماز کو دیکھنے کے بعد آپ کو اچھی طرح سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ارینج میریجز کی کامیابی کا ریشو کتنا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے کاؤنڈاؤن کی جانب لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل ارینج میریج ڈراما سیریل جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ ڈراما ارینج میریج کے گرد گھومتا ہے آغائلی کی مقبولیت نے ڈرامے کا وروج پر پہنچا دیا ارینج میریج اور نیل منیر کی ڈراما سیریل اس میگا ہٹ پروجیک کو محسن علی نے تحریر کیا جبکہ اس کی ڈائریکشن کے فرائض سید احمد کامران نے سر انجام دئے اس ڈراما سیریل میں ارینج میریج کے مخالفت تو نہیں کی گئی لیکن ڈرامے میں ارینج میریج کے اثرات ضرور دکھائے گئے اس ڈراما سیریل کے اہم کرداروں میں شامل ہیں صدرہ بطول اسمت زیدی شہریار زیدی سلیم میراج ماہرہ باسی اسمت اقبال اور مصطفیٰ قازمی ڈراما سیریل کی خاص بات کرداروں کے مطابق فنکاروں کا انتخاب ہے سید احمد کامران نے ایک ایک سین پر بہت محنت کی ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ ایک بہت ہی مسلوم لڑکی مریم کی کہانی ہے جو ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی کے سپنے سجاتی ہے کہ ایک شہزادہ آئے گا جو اسے شہزادی بنا کر رکھے گا اور وہ شہزادیوں والا جوڑا پہن کر اپنی چھوٹی سی سلطنت پر راج کرے گی لیکن جس طرح ہر خواب کی حقیقت نہیں ہوتی اس کے خوابوں کو بھی تابع نہ ملی اس کی پپو بہت ہی ارمانوں سے جھٹ پٹ اسے بھیا کر اپنے ساتھ ملائشہ لے جاتی ہیں جہاں ان کا پہلے ہی بیروزکار بیٹا جس کا سارا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے مریم کو نوکری کرنے پر مجبور کرتا ہے وہ بیچاری لڑکی جس نے زندگی میں ابھی تک نوکری نہیں کی تھی اسے پردیس میں نوکری کرنا پڑی نوکری کر کے نہ صرف اپنے شاہر کا کرز اتارتی ہے بلکہ اس کے گھر کا خرچہ بھی چلاتی ہے اصل بات جس ڈرامے میں دکھائے گے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں باہر کے رشتے کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اور باہر شادی کر کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی اب ساری زندگی خوش رہے گی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا پردیس جا کر رہنے والی لڑکیوں کو الگ قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈراما سیریل رشتے پکتے ہیں ڈراما سیریل رشتے پکتے ہیں اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جائے گا رشتے پکتے ہیں میں زبابرانہ نے مینڈ رول پلے کیا جس کی ارینج میریج اسے مشکلات میں ڈال دیتی ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میں جاوید شیخ ربینہ اشرف شگفتہ اجاز علی عباس اور اسد صدی کی شامل ہیں یہ ڈراما معاشرے میں جہیز جیسی برائیوں پر مشتمل کہانی کی اقاسی کرتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے ان کا کہنا تھا کہ زباب کا قیدار اس ڈرامے میں معصوم لڑکی کا ہے جس کی شادی شدہ زندگی لالج کی وجہ سے جہنم بن جاتی ہے رشتے بکتے ہیں میں ایرینج میریج کا ایک ڈارک پہلو دکھایا گیا ڈراما سیریل اے دل تو بتا ناظرین کو ڈراما کے ذریعے اپنے سہر میں گرفتار رکھنے والی سیون سکا انٹرٹینمنٹ کی ڈراما سیریل اے دل تو بتا میریج کی مشکلات پر مبنی ہے ڈرامے کی کہانی ہنہ ہما نفیس نے تحریر کی جبکہ ہدایات علی اکبر نے دی ہیں اس ڈرامے کو ناظرین کے لیے پروڈیسرز کی معروف چوڑی عبداللہ قائدوانی اور عصد قریشی نے پیش کیا ڈرامے کی کہانی محبت جذبات اور غلط فہمیوں جیسے اناثر پر مشتمل ہیں جس کا سامنا زندگی میں ایک کے بعد دوسرے موڑ کی صورت میں کرنا پڑتا ہے ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں فاطمہ فندی، بلال قریشی، اروپہ مرزا اور علی انساری کے ساتھ دیگر کاسٹ شامل ہیں ڈراما سیریل رشتے کچھ ادھورے سے ڈراما سیریل رشتے کچھ ادھورے سے ارینج میریج پر مبنی ہے تو جانئے کہ یہ ارینج میریج ہوتی کیسے ہے کہ عبدالمنان اور جہاں آرہ کے روایت پسند گھرانے کی داستان ہیں جو لڑکیوں کی بیجہ آزادی کا قائل نہیں لیکن اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی گیتی اپنی روایات سے بغاوت کر کے سنگر بن جاتی ہے اسی دوران اس کی شادی ایک امیر خاندان میں تیہ ہو جاتی ہے لیکن نکاح کے دن گیتی کا پروگرام آن ائر ہو جانا ہوتا ہے یہ سوچ کر وہ سٹوڈیو جاتی ہے کہ نکاح تک واپس آ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کی ماں بنا کسی کو بتائے اس کی جگہ چھوٹی بیٹی کا نکاح کرانے پر مجبور ہو جاتی ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ حقیقت گیتی کے سامنے آئے گی تو کیا ہوگا اس ڈرامہ سینل کو تحریر کیا نادیہ اختر نے ہدایات تین فاروق رن نے جبکہ پشکش مومنہ دریت کی ہے ادھکاروں میں شامل ہیں ہم ٹی وی کی پیشکش ہے سیریل کی کہانی وحید صاحب کے گھر میں پیش آنے والے ایک عجیب واقعہ کا احوال ہے وحید کی دو بیٹیاں ہیں رابیہ اور رانیہ رانیہ بہزاد سے محبت کرتی ہے بہزاد رابیہ کے لیے اپنا رشتہ بھیجتا ہے مگر غلط فہمی کے سبب اس کی شادی رابیہ سے تیہ کر دی جاتی ہے بہزاد اپنی ماں کو سچائی بتانے کی حمد نہیں کر پاتا لیکن یہ صورتحال رانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہے وہ اپنی ماں کو اسی دوران گھر میں سب کچھ بتا دیتی ہے مگر تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے پھر ایک ایسا توفان آتا ہے جو وہ سب کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتا ہے اور رہ جاتی ہے تو بس ایک ہلکی سی خلش اسیرل کو تحریر کیا رفاقت حیات نے جبکہ راما سیرل کے ادھکاروں میں جاوید شیخ لبناس نم اور اتنان جلانی منظور قریشی علی آغا روبینہ اشرف اور شہزاد شیخ شامل ہیں ڈراما سیرل قیامت ڈراما سیرل قیامت جو کہ جیو ٹی وی سے دکھایا گیا اس میں احسن خان کی دو شادیاں ارینج میریجز ہوتی ہیں اور ان دونوں کو صدھانے کے لیے کی جاتی ہیں یہ اور سترجے کی فیملی کی داستہ ہے جس کی دو بیٹیاں افرا اور سمرہ ہیں جب سمرہ کے والدین اس کو بغیر بتائے اس کی جگہ اس کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افرا کو بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب وہ یہ سوچ دی ہے کہ وہ اپنی بہن کے نقشے قدم پر چلے یا انتقام کے طور پر اپنے آپ کو قربان کر دے ڈراما قیامت کی ہدایت بند ہے ایک دور کے ڈائریکٹر علی فیزان نے دی جبکہ سروت نظیر نے اس ڈراما سیرل کو لکھا تھا اور ڈرامے کے ڈائلوگز کافی زیادہ پر اثر ہیں ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں خوبصورت ادکارہ نیل منیر جبکہ ان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ادکار احسن خان بھی ڈرامے میں اپنی ادکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں ڈراما سیریل رکیب سے ویورز ڈراما سیریل رکیب سے کو کون نہیں جانتا اس میں دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کو چھوڑ کر الگ الگ لوگوں سے ارینج میریج کر لیتے ہیں نومان اجاز ستائیس سال تک اپنی بیوی سے وفا کرتا ہے اور اس کی بیوی بھی کافی رحمدل طبیعت کی مالک ہے جبکہ آپ دیکھیں گے کہ شادی سے پہلے کسی اور سے پیار کرنے کے جرم میں نومان اجاز کی محبوبہ کافی زیادہ مار پیٹ کا شکار ہوتی ہے اور پھر آخر ستائیس سال کے بعد ایک دن وہ ان کے گھر آ جاتی ہے اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے ادکار نومان اجاز ادکارہ حدیقہ کیانے اکرہ عزیز اور فریال محمود ڈراما سیریل فطور ڈراما سیریل فطور میں دکھایا گیا کہ کس طرح سے ارینج میریج کے بعد پرانے لورز انسان کو ایریٹیٹ کرتے ہیں اور ایسے میں بلیک میلنگ سے جینا محال کر دیتے ہیں تب پرانی محبت سے انسان بے وفائی کا مرتقب بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف انسان اپنے پارٹنر کو بھی چیٹ نہیں کرنا چاہتا ڈراما سیریل کی تحریر زنجبیل آسم شاہ کے کلم سے لکھی گئی جبکہ اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے نومور ادکار فیصل گریشی کو ڈرامے کے ڈائریکٹر سراج الحق تھے ڈراما سیریل مہر پوش ڈراما سیریل مہر پوش میں آئیزہ خان کے رنج میرج دکھائی گے لیکن اس کی شادی ایک مزاق بن جاتی ہے جب اس کا شاہر شادی کی پہلی رات ہی اسے طلاق دے دیتا ہے مہرو یعنی کہ آئیزہ خان ایک متوسط گھرانے کی سادہ اور مہربان لڑکی ہے شاہ جہان یعنی کہ دانش دیمور مہرو کا پڑوسی ہے جو ہمیشہ مہرو اور اس کے خاندان کا احترام کرتا رہا بدقسمتی سے واقعات میں مہرو کی شادی کے دن شاہ جہان اور اس کے دوست اتفاقی طور پر مہرو کے لیے چھے چھاڑ کرتے ہیں اور مزاق کرتے ہیں اس کا شوہر نعیم یعنی کہ علی عباس مہرو کے بارے میں ان کی گفتگو سنتا ہے اور سسرال والوں کے بدنیت اداروں کی وجہ سے اسے طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے اور پھر اسے یہ ثابت بھی کر دیتا ہے کہ ارینج میریجز کبھی بھی اتنی پائیدار نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کسی شخص کی اپنی ایموشنل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا آپ کو لف میریجز ڈراما پسند ہیں یا پھر ارینج میریج تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا ہر کس مدبولیے کا موسیقا موسیقی